موسیقی ناظرین ہم بات کر رہے تھے میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے اور زرداری صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے لیکن اس سے بھی ایک اہم مشہو اور ہے میرا خیال اس طرف جائے جائے رمضان چوہ صاحب کہا جاتا تھا کہ امران خان صاحب نے قوام متحدہ میں تقریر کی اور انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کوئی انہوں نے جو ہے وہ ڈیڈ لائن نہیں دی لیکن اب اور یہ ایک تقریر کو تقریر کی حد تک ہی دیکھا جائے گا لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ نے اور قوام متحدہ نے اور دوسرے انسانی حقوق کے اداروں نے اس کا بڑا ہم نوٹس لیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ نے اب انڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس بارے میں بھارت مقبوضہ کشمیر کے حالات معمول پر لائے پاکستان پائیدار اقدامات کرے اور بھارت جو ہے وہ روڈ میپ دے اسی لاکھ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی اور انہوں نے ایک قسم کا جو ہے ان سے کہا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ عالمی مبسرین کو جو ہے وہ وزڈ کروائیں مقبوضہ کشمیر کا تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی بڑی پیشرفت نہیں ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو جو اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہاں زندگی کو معمول پر لانے کے لیے اقدامات کریں اور انڈیا کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی جو گرفتار لوگ ہیں ان سے مذاکرات کریں اور لوگوں کی نظر بندیاں ختم کریں اور وہاں جو ہے اقتصادی معاملات جو ہیں وہ معمول پر لے کے ہیں جی جی میاں صاحب میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک قومی ایشو ہے جی اس کو ہمیں سیاست سے بالاتا رہو کر دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر جی اس بات پہ بھی سیاست ہو رہی ہے کہ جی وہ تقریر ٹھیک تھی نہیں ٹھیک تھی یہ تقریر کا فائدہ ہوا نہیں پائدہ ہوا بھئی آپ دیکھیں جو بسلا کشمیر تھا یہ ایڈمیٹرلی یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سرد کھانے میں چلا گیا تھا اور پچھلے کئی دھانیوں سے اس کی اوپر بات نہیں ہو رہی تھی اور شملہ معادے کے بعد اور واجبائی کی ملاقات کے بعد تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ سائٹ ٹریک ہو گیا تھا اور ایسے ایک وہ سال میں ایک بار ہم وہ یوم اگست کے اوپر وہ چودہ اگست کے اوپر بات کرتے تھے یا کبھی ایک دن ملاتے تھے کشمیر کا تو اس کے علاوہ تو یہ بالکل سرد کھانے میں چلا گیا تھا اور اس طرح لگ رہا تھا کہ شاید یہ اب مسئلہ آہستہ اپنی موت مرتا جا رہا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے ابنان خان صاحب کو اور اس حکومت نے جو اس میں کابش کی ہے اور انہوں نے جس طرح دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں بات کی ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہمارے سامنے بڑی مسائلے ہیں کہ جب پچھلے لوگوں نے بھی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے رہے ہیں وہ ایٹمی دباقے کی بات ہو یا باقی باتیں ہو تو وہ پسمندر سے وہ اس پھر بات ہٹ جائے گی تھوڑی سی ہمارے موضوع سے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو کہ انہوں نے ایک وہ مسئلہ جو سرد کھانے میں چلا گیا تھا اس کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ آج وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اور یو اینوں کے روز بیانات آ رہے ہیں سیکٹری کا بھی سیکٹری جو ان کے ہیں قائمت متحدہ کے ان کے متحدد بیانات آ چکے ہیں اور امریکہ کے جو وہ ڈیپٹی سیکٹری ہیں وہ خاتون ان کے بیانات آ چکے ہیں اور روز بیانات آ رہے ہیں دیکھیں اب یہ مسئلہ ایک توجہ کا مرکز بن گیا ہے اب انشاءاللہ ہمیں یہ امید رکھنی کیا یہ کہ اب کشمیر کا جلد یا بدید اس میں تھوڑی دیر تو لگ سکتی ہے یہ معاملے قومی سطح کے ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی پائے دار حال نکلنے والا ہے اب ایک دوبارہ امید لگ گئی ہے ٹھیک ہے انڈیا اس وقت ظلم اور بربریت کر رہا ہے ہمارے بھائیوں کے اوپر اور آج شاید کوئی ستر روز کے قریب ہونے کو جا رہے ہیں وہ کشمیر کے اوپر بدترین جو ہیمور رائٹس کی وائلیشن ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ معتل ہے تو اب دنیا دیکھ رہی ہے اس کی طرف اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے جیسے پاکستان اس مسئلے کو اجاگر کر رہا ہے عالمی سطح پر تو دنیا کی توجہ اس کے اوپر مرکوز ہو رہی ہے تو یہ وہ وقت قریب ہے جب وہاں سے کرفیو بھی اٹھے گا وہ دن قریب ہے انشاءاللہ جب ان کو حق خود رادیت بھی ملے گا اور وہ وقت قریب ہے جب کشمیریوں کی اپنی خواہشات کے مطابق انشاءاللہ کشمیر کا وہ پائے دار حال نکلے گا جو پاکستان کو بھی قابل قبول ہوگا اور جو کشمیریوں کو بھی قابل قبول ہوگا جی ناصر قبال خان صاحب کیا امریکہ کی جو ایک ڈیڈ لائن کہہ دیں یا ان کی وارننگ کہہ دیں انڈیا کو جو انہوں نے ایک وارن کیا ہے کہ آپ وہاں جو ہے معاملات جو ہیں وہ معمول پر لے کے ہیں اس کا کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری کوئی اثر ہوگا کہ امریکہ اس کو بھی نظر انداز کر دے گا جس طرح انڈیا اس کو بھی نظر انداز کر دے گا جس طرح وہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی سالسی کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے اب یہیسا میں سمجھتا ہوں کہ موڈی کے جو اندازے تھے وہ آہستہ آہستہ سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں موڈی سمجھ رہا تھا کہ میں دنیا کی آنکھوں کا تارہ ہوں اور پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا ایسا نہیں ہے بلہ شبہ امران خان صاحب کی تقریر نے ایک محصر تدبیر کا کام کیا ہے اور ایک اختلاش پیدا کیا ہے عالمی زمید کو جھوڑا ہے اب ظاہر ہے اس عہد میں آپ ہر بات پر پتھر نہیں مار سکتے ہر بات پر جنگ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی لکھا تھا کہ امران خان نے الٹی میٹم دے دی ہے آپ نے دنیاوں کو ایک باور کرا دیا ہے کہ یہ یہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں اب ٹائم فریم دینا ظاہر ہے وہ ٹائم فریم ٹوکر فریق ہے پاکستان ایک فریق ہے ٹائم فریم دینا تھا اقوام مجدہ نے اور مختصر طاقتوں نے اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ وقت آگیا ہے جو آج بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے امریکہ نے بڑا کلیر کٹ ایک وان کیا ہے پیغام دیا ہے کہ آپ نے یہ یہ میز لینے ہیں اور ہم اسی لاکھ کشنیوں کو ان کے آپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور خاص طور پر دیکھیں کہ جو الو سی پر روزانہ ایک جھڑب کی صورت ہے وہ سویلین جو پاکستانی شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے پاکستان فطری بات ہے پاکستان ریاکٹ کرے گا اور انڈین جو سولجرد ہیں وہ جنب واصل ہوئے ہیں امریکہ کو اور جو دوسرے سٹیک ہورڈرز ہیں دنیا کے بڑے ملک ان کو یہ احساس ہو گیا ہے ادراک ہو گیا ہے کہ اگر ہم پوری طور پر ہم نے مداقلت نہ کی تو یہ جھڑب جو جھڑپیں ہیں ایک بڑی جھڑب بن سکتی ہے اور خدا نہ خاص کا دو ایٹمی ریاستیں آمنے سامنے آئیں گی اور پوری دنیا کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک حصہ متاثر ہوگا تو یہ آج وہ روایتی جنگیں نہیں ہوتی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹائملی ہے تو تھوڑا سا دیر آئے درستہ ایدالی میں بات کروں گا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم عالمی ضمیر نے یہاں امریکہ نے رسپاؤنڈ کیا ہے عمران خان کی تقدیر رائے گا نہیں گئی اب دیکھیں مہاتیر محمد صاحب کی ہم یہاں بات کروں گا انہوں نے بڑا بورٹ سٹین لیا اور انڈیا نے تھریٹ کیا کہ ہم آپ سے جو لیتے ہیں بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں نو ارب ڈالر کا جو ہے انہوں نے کینسل کر دیا مہاتیر نے کہا مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے میں اپنے حاصلی موقع سے پچھلی اٹھوں گا یہ بہت بڑی بات ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے مہاتیر محمد صاحب کی ترکی نے بڑا میں سمجھتا ہوں جارہانہ انداز اپتیار کیا کشمیر کاؤس کے لیے یہ وہ ملک ہیں چین نے چین کا کردار بڑا قابل شتائش ہے میں سمجھتا ہوں اس اشیو پہ پاکستان تنہا نہیں ہوا انڈیا تنہا ہوا ہے آج وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سٹیڈیم میں جا کے موڈی نے تقریر کی اور ٹرمپ اس کے ساتھ تھا بظاہرہ میں لگا کہ شاید یہ بازی پلٹ گئی ہے لیکن آج اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کشمیر کاؤس کے حق میں اور انڈیا بالکل آئیسولیٹ ہو گیا ہے کہتے ہیں نا کہ خون اپنا رنگ لاتا ہے تو جو کشمیریوں کی جدو جائے تھے میاں وحید صاحب ظاہرہ کشمیریوں کا بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹ ہے اور بنیادی طور پر یہ معاملہ تو انہوں نے زندہ رکھا اور جتنی انہوں نے قربانیاں دیں اور جس قدر خاص کر کے اب جو موڈی نے یہ وہاں ایک خصوصی احسیت ختم کی تھی تو اس سے جس طریقے سے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے نبتا اور اس میں اب وہ بسیں خالی بھیجتے تھے کہ اسکول میں آپ بچے بھیجیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں بھیجنے تو وہ یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں بنیادی حق جو ہے وہ تو کشمیریوں کا ہے تو انہوں نے جو ایک جدو جہد جاری رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مجودہ حالات میں یہ کرفیو ختم ہو جاتا ہے اور انڈیا کو ڈفیٹ ہوتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے اور امران خان کی سیاست کو اس کا کتنا فائدہ پہنچے گا بلا شربہ جی کے کشمیریوں نے تو بڑی بہت بڑی قربانی دی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور یہ بات بھی ہے کہ پاکستان نے بھی سب سے بڑا ہمارا ایشو بھی کشمیر ایشو ہے کہ ہم نے اس کے لیے جنگیں لڑی ہیں ان کے ساتھ اور ہم کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھے اور پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں اور ہماری ساری قوم کی آواز بھی یہی ہے کہ ہمیں تین سو جنگیں بھی ہندوستان کے ساتھ لڑنی پڑے تو ہم لڑیں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کسی حال کے اندر بھی کسی بھی حالات کے اندر بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے اور اس کا گمٹ نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے امران خان صاحب نے ان کا مقدمہ یہ لڑا ہے یو اینو میں جا کے اور بڑی خوبصورت اور سپیچ انہوں نے کیا ہے اس کی تو بلا شبہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور لیکن ایک بات ضرور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری وزارت حرجہ نے میں رول پلے کیا ہے لیکن اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمیں بیٹنا نہیں چاہیے پرائیم منسٹر کو بھی نکلنا چاہیے اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ مودی نے کتنے ممالک کا دورہ کیا ہے اور ان کے وزیر خارجہ نے بھی کتنے ممالک کا دورہ کیا ہے ہمیں ان سے ڈبل ممالک کا دورہ کرنا چاہیے پرائیم منسٹر کو جانا چاہیے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ ٹیلی فونک لئے نہیں کر سکتے ضرور فون بھی کرنے چاہیے لیکن وہ وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ اس کی جو اہمیت ہوتی ہے ایک تو پوری دنیا کو پتا چلتا ہے اور پھر وہ ہندوستان کے اوپر ایک پریشر بنتا ہے اور وہ اسی پریشر میں آکھے میرے خیال ہمارے سفارت کاروں کو جو ہے وہ اس میں بڑا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ان کو متحرک ہونا چاہیے جادی طور پر پوری دنیا میں جو روز وہاں ہو رہا ہے کشمیر میں وہ روزانہ کی بنیاد پر جی جی ڈیلی ویسز کے اوپر ان سے رپورٹ لینی چاہیے کہ بھی کیا آپ کر رہے ہیں اور وزیر خارجہ صاحب کو بھی بڑا جہربا کر وزیر خارجہ ہیں لیکن ان کو بڑا ہی ایکٹیولی اور کام کرنا چاہیے میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کرنے والا کام ہے دنیا کے ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے ایشو پر لیکن آپ کی قوم اور آپ کی سیاسی جماعتیں اس پر کھڑی ہوئی نظر نہیں آئے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے میرے موں کی بات چینی ہے کہ دیکھیں ان کو چاہیے ہے اسی کے اوپر اے پی سی بھی گورنمنٹ کو چاہیے وہ ساری جماعتوں کو بلائے اپنے گھر میں بیٹھ کے کیونکہ یہ جو آپ کا گھر جو آپ یونائٹ نظر آئیں گے نا ایک پیج پہ ہوئیں گے اور ساری سیاسی جماعتیں ہوئیں گی تو اس کا بھی بڑا ایک پریشر جاتا ہے اور پھر وہ ہمارا دشمن ملک ہے دیکھیں نا انہوں نے مسلم ممالک کے اندر سے کس طرح سے وہ اس نے انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں جبکہ ہومن رائٹس کی وائلیشن بھی وہ کر رہے ہیں ان کی حصوصی حصیت کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کی اس کی وائلیشن بھی انہوں نے کیا ہے اور پرپے گھنڈا بھی وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں بلا شبہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے یہ نہیں میں کہتا نہیں کام کر رہی ہے لیکن اس پہ بہت کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے ان کو ایکٹیولی خاص طور پر وزیر خارجہ کو تو اگلے کو جو دو تین ماہ ہے نا ان کو گھر نہیں بیٹھنا چاہیے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے ان کو چاہیے پوری دنیا کا دورہ کریں کمرشل فلائٹ سے چلے جائیں اور اپنے ساتھ جو آپ کا ایک سٹاف ہے ان کو لیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک اور جو خاص طور پر جو اہمیت کے حامل ممالک ہیں ان کے اندر پرائیم نیسٹر کو خود دورہ کرنا چاہیے یہ میں کہوں گا اور پھر پریشر ایک بہت بڑا بلٹ ہوئے گا اور کشمیریوں نے تو بلا شبہ بہت کربانیاں نہیں ہیں جی رمضان چو صاحب پاکستان کے سیاسی حالات میں اگر دیکھیں تو ایک ارتاش آیا ہوا ہے اور خاص کر کے مولانا کے ازادی مارک جو ہے اس کی بڑی چرچہ ہے لیکن کہا جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے تو لکھا بھی ہے اس پر کہ ازادی مارک کامیاب ہو گیا ہے نواز شریف ازاد ہو گئے ہیں اور زرداری تیاریوں میں ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو مولانا کا بنیادی مقصد تو ان دونوں کو ازاد کروانا تھا تو اگر یہ ازاد ہو جاتے ہیں تو پھر کیا مستقبل ہوگا مولانا کا اور ازادی مارک کا دیکھیں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اثر تو چھوڑتے ہیں اب میاں صاحب کا زمانت پر رہا ہوکے اگر وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں تو پھر جو مسلمی قنون ہے ان کا ایک جو اخلاقی وہ جواز تھا اس میں اس ازادی مارچ میں اور درنے میں جا کے شامل ہونے کا میرا خانون کا تو پھر انٹرسٹ شاید نہ رہے انٹرسٹ تو وہ باقی چیزیں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کو وہ کہہ رہے ہیں بھر ٹھیک نہیں ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مہگائی کے خلاف ہم جا رہے ہیں باقی بھی ایشوز وہ اٹھا رہے ہیں اور وہ وزیراعظم صاحب کا سٹیفہ بھی مانگ رہے ہیں باقی تو ان کے پوائنٹس ہیں ان کو لے کے چلیں گے آگے لیکن ایک ہوتا رہا ایک مرال ہوتا ہے ایک بات کا ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی زمانت ہونے کے بعد اور میاں صاحب کے باہر چلے جانے کے بعد مسلم لیگ نون ایک اخلاقی جواز جو ہے وہ کھوئے گی اور اگر جا کے شرکت کرتی بھی ہے تو میرا خیال وہ نیمے درون نیمے برون والی بات ہوگی اور پہلے بھی وہ کہہ دیا ہے میاں شباز شریف صاحب نے کہ وہ وہاں جلسے میں شرکت کریں گے اگر اسلامباز میں جلسے تک بات پہنچ دی ہے اور وہاں جلسہ اگر ہوتا ہے تو باقی انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے ان کو جو اخلاقی ان کی مطلب کریں گے اسی طرح ہم پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جوش و خروش کی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس کا بقاعدہ حصہ بننے جا رہے ہیں یا بقاعدہ وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو مورل سپورٹ دیں گے اور ہمارے کارکن جو ہے جہاں جہاں پہ ان کو فیسلیٹیٹ کر سکے وہ کریں گے اور اب ہم جو باتیں سننے لگ گئے ہیں کہ جی آتوز زدانی صاحب کا کیس بھی زمانت والا بن رہا ہے اور ان کی بیماری بھی وہ سنجیدہ صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اگر ان کو بھی کوئی ریلیف مل جاتا ہے یا کوئی ریلیف کی کہیں سے ان کو یقین دہانی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے ان کا بھی جو اخلاقی جواز ہے اس میں شرکت کا درنے میں یا اس مارچ میں وہ بہت کام رہ جائے گا پھر مولانا صاحب کی جماعت اکیلے میں کتنا بڑا شو کر سکتی ہے اور جو مقاصد انہوں نے ناؤس کیے ہیں وہ ان کو حاصل کر سکتی ہے کہ نہیں اور ساتھ ساتھ ہم خبریں یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو ریبر کمیٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے آگے مذاکرات کی صورت میں بھی گورنمنٹ کی کمیٹی کے ساتھ کافی ایشوز پہ ان کا شیعت اتفاق رائے رات خبریں آ رہی تھی کہ ہو چکا ہے آج وزیراعظم صاحب سے ملنے کے بعد ان کی دوارہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں سے مفابل کا راستہ بھی نکل آئے جس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے تو بہرحال اگر یہ مارچ ہوتا بھی ہے تو ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ قانون کے دائرے کے اندر ہو آئین کے دائرے کے اندر ہو کوئی ملکی املاعات کا توڑ پھوڑ نہ ہو یہ بڑی مچور جماعتیں ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کی وہ بڑے مچور اور مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ روز یہ یقین دہانی میں کرا بھی رہے ہیں کہ ہمارا جمعہ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں بڑے کاریگر ہیں کاریگر تو مولانا صاحب ضرور ہوگے وہ بڑے آئینی ماہر بھی ہیں اس کے ساتھ جتنی مولانا آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کے اندر سے جس طرح راستے ہیں نہیں وہ ان پہ کسی بات پہ بھی دلائل آپ لے لیں وہ ماشاءاللہ جو وہ ہر بات دستور کے دائرے میں اس کو لے آتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ان کے جو سپوکس میں نے اور پارٹیکلرلی ان کے جو لیگل اسپرٹ ہے کامران مرزا صاحب ہمارے دوست ہیں تو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ نہیں ہم جو بھی کریں گے ہم قانون کے دائرے کے اندر کریں گے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانے جا رہے جسے آئین وائلیٹ ہو جس میں جسے ملکی قوانین وائلیٹ ہو یا جس میں اس سے کوئی سرکاری ملاق کو خطرہ پہنچے یا لا ایڈ آڈر کسی چوئیشن پیدا ہو تو ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے کہ اگر وہ مارچ لے کے آتے بھی ہیں تو ایک قانون کے ذابطے کے اندر اور قانون کے دائرے کے اندر یہ تو ان کا حق ہے ہر سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے اور ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے وہ جلسے بھی کریں ریلیاں بھی کریں جلوس بھی کریں اور کہیں اگر ان کو دھرنا یا سیٹن بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ ضرور ان کا یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے اس کے اندر رہے کہ وہ کریں ناصر اکبال خان صاحب کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھی کے دانت جیسے ہوتی ہیں دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتی ہیں اور کھانے کے لیے کچھ اور ہوتی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے سندھ سے کل آغاز کرنا ہے اپنے مارچ کا اور وہاں پیوز پارٹی کی حکومت ہے وہ کس حد تک فیور کریں گے اور کیا ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں اور جب یہ کافلہ پنجاب میں داخل ہوگا تو کیا سلوک کیا جائے گا کیونکہ وہاں تو فرنڈلی گورنمنٹ ہے جو سپورٹ کر رہی ہے مولانا کے مارچ کو پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ محصر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا دو فکروں میں ازادی مارچ جی کا اثر ایجنڈا کیا ہے صحیح اگر ان کے بعد ایجنڈا ہوتا تو یہ ایجنڈا نہیں اٹھاتے صحیح یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف دھونس ہے ایجنڈا ہے اور ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے یہ میں بھی بالکل اتفاق کرتا ہوں میں نے لکھا بھی تھا کہ یہ بنائی طور پر کچھ لوگوں کی ازادی کے لیے مارچ ہے ان میں کچھ لوگوں کی ازادی نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی قریب ان کے طابقوں میں شاید وہ بھی ازاد ہو جائیں بہرحال یہ جسلامیہ صاحب نے فائیا کہ مران خان صاحب کو باہر جانا چاہیے تھا جب آپ کے ملک میں آپ کی ٹانگیں دبوش لیے ہیں آپ کی گردن اسکنجے میں لے لی جائے اور اس طرح کا محول منادگی جو کیا آپ اپنے جی میاں عبدالوی صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر جی بلا شبہ جی دیکھیں جی مولانا کا ایک اپنا پوائنٹ آف یو ضرور ہے اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بلا شبہ ایک ایشیوز کی بات تو کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایشیوز اور گورنمنٹ کو جس طرح سے سارا گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے جو نیچے ہیں وہ اس طرح سے اس کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں ان کو پرابلمز تو ہیں گورنمنٹ کو اور لوگوں کی جو ایکانومی کی پرابلمز ہیں وہ بھی ہیں لارڈ آٹپ کی صورتحال بھی ذریبت ہے اس کو بھی اس میں ان کے پر کام کرنے والا ہے اور بھی بہت سارے جس طرح سے کشمیر ایشیو ہے اس طرح جی بلتر طبیق میعہ صاحب ہمارے پروگرام کا بہت شکریہ یقینی طور پر آپ اس میں سے بہتر نتیجہ خز کر سکیں گے لیکن ایک التجاہ ہے میری پوری قوم سے کہ خدارہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو جس کا جو کردار بنتا ہے حکومتوں کا سیاسی جماعتوں کا قائدین کا مذہبی جماعتوں کا اور عام لوگوں کا وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اس وقت بہت اہم معاملہ ہے کشمیر کا اور ہمیں اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے اس کو بیک گرونڈ میں نہیں لے کے جانا چاہیے بلکہ اس کو اجاگر رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہیں گے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ